پرینیتی چوپڑا کی لف لائف میں ایک بہت بورا موڑا چکا ہے بتا دے چلیں ان کے ہونے والے ہزبنڈ سون ٹو بی ہزبنڈ یعنی ان کے راگف چڈڈا کے بارے میں تو خود لائیو آ کر پرینیتی چوپڑا نے ان کے بے گناہ ہونے کی بے قصور ہونے کی گواہی دی اور فینس کو یہ بتایا کہ اگر ان کو پولیٹکس میں سے نکالا جا رہا ہے تو یہ بولی وڈ کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے خیر کیا واقعی راگف چڈڈا کا کریئر جو ہے وہ پرینیتی چوپڑا سے شادی کرنے کے بعد ان سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد خطرے میں پڑ چکے آپ کو بتائیں گے مکمل ڈیٹیل مگر آگے بڑنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بلدہ چلیں اس ٹائم پر راگف چڈڈا کے بارے میں تو ان کا کریئر کی بات کی جائے تو وہ ایک عام آدمی پارٹی لیڈر کے نیتہ ہے یا ان کے اس پارٹی کو رن کر رہے تھے لیکن خیر اگر ان کی انکم کی بات کی جائے بیگراؤنڈ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ امیر کبیر انسان نہیں ہے جبکہ پرینیتی چوپڑا ان سے کئی گناہ زیادہ پیسہ بھی رکھتی ہیں کماتی بھی ان سے زیادہ ہیں جبکہ ان کی فیمیسٹیز بھی ان سے زیادہ ہے کیونکہ جب سے پرینیتی سے ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ہی بہت ساری عوام کو راگف چڑڑا کا پتہ چلا لیکن خیر اس کے بعد اس ٹائم پر ان کو اپر پارلیمنٹ سے کچھ وجہ کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا اور خود ان کی پروفائل پر سسپینڈڈ فرام پارلیمنٹ لکھا آ رہا ہے فینس کا کہنا ہے کہ یہ پرینیتی چوپڑا کا دوش ہے ان کا قصور ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایک اچھا پیر بنتا ہے تو بہت سارے فینس بہت ساری مافیا جو بولیوڈ کی ہے وہ ہمیشہ اس انسان کو گرانے کی کوشش کرتے ہو یہاں پر بھی راگف چڑڑا کو گرایا جا رہا ہے لہذا ریسنٹلی اس کے بعد ان کو خود جاتے ہوئے دیکھا گیا ویکیشن منانے جو کہ خود پرینیتی چوپڑا راگف چڑڑے کے سٹرس کو ختم کرنے کے لیے ان کو باہر لے کر گئی ہے ویورز آپ کی کیس میں رائے ہے کہ کیا واقعی یہ بولیوڈ کی سازش ہے یا پھر یہ خود راگف چڑڑا کی کوئی نہ اہلی ہے ہمیں کوئنٹ سیکشن میں ضرور ہو دائیے کر اپنے ڈیر سارا خیارہ کیے